السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاسٹاہیم ہم نے بولین ایکسپریشنز کی سمبلیفیکیشن یوزنگ بولین ایلجبرہ سیکھئے آج ہم بولین ایکسپریشن کو سمبلیفائی کرنے کا جو دوسرا میتھڈ استعمال ہوتا ہے کارن آف میپ اس کو سیکھیں گے سب سے پہلے ہم یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ کارن آف میپ کیا ہے تو کارن آف میپ is a tabular method for simplifying combinational logic with two, three or four variables یعنی کارن آف میپ tabular method ہے کسی بھی ایکسپریشن کو بولین ایکسپریشن کو سمبلیفائی کرنے کا اور وہ ایکسپریشن دو ویریبلز کی تین کی یا چار کی ہو سکتی ہے پانچ ویریبلز کا بھی کارن آف میپ کے ذریعے سے پانچ ویریبلز کو بھی سمبلیفائی کیا جا سکتا ہے درحال ہم یہاں پہ دو، دو، تین یا چار ویریبلز تک ہی جائیں گے کارن آف میپ جو ہے can simplify combinational logic by grouping cells and eliminating variables that changes کارن آف میپ جو ہے کیا طریقہ کا استعمال کرتا ہے کہ اس میں جو table بنائیں گے کارن آف میپ بنائیں گے اس میں جو cells ہیں جن کے اندربان میں ہوتا ہے یا zero ہوتا ہے ان کی گروپ بنائے جاتے ہیں اور ان گروپ سے ریلیٹڈ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ویریبل چینج کر رہا ہے کس ویریبل کی ویلیو چینج کر رہی ہے تو جس ویریبل کی ویلیو چینج کرتی ہے اس کو eliminate کر دیتے ہیں اور باقی کو جو ہیں وہ لکھ لیتے ہیں تو اس طریقے سے ایک simplified equation حاصل ہوتی ہے اب اس میں grouping of cells کی بات ہوئی ہے تو cells are grouped horizontally or vertically cells جو ہیں ان کی group ہم نے vertically یا horizontally بنانے ہیں یا نہیں اس direction میں ہونے چاہیے یا اس direction میں ہونے چاہیے group of two cells two cells کی group کو pair کہتے ہیں group of three cells is called four cells is called a quad چار cells کی group کو quad کہا جاتا ہے group of eight cells is called octect eight cells کے group کو octect کہتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو ویریبل کا جو current of map ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے تو اگر ہم بات کریں کہ اگر بس دو ویریبل a اور b تو دو ویریبل جب ہم لیتے ہیں تو ان کی values zero یا one high low یا open close یا true false کچھ بھی ہو سکتی ہے یہ بنیادی طور پر ایک ہی چیز کے ایک الوجک کے دو طرح کے نام ہوتے ہیں تو برحل اس کو simply ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مارے پاس دو ویریبل a اور b ہیں تو اس کا اگر ہم two steps بناتے ہیں تو مارے پاس اس سے اس کی جو possibilities ہوتی ہیں کہ a کی value zero ہے اور a کی value b کی zero ہے اور a کی zero اور b کی one پھر a کی one لے کے ہم b کی zero اور b کی one کر کے table کو complete کرتے ہیں there are two raised power two is equal to four combinations of input producing output ہمارے پاس جو دو ویریبلز ہیں ان کی related چار combination بنتے ہیں اور جن سے related ہمیں output ملتی ہے output generate ہوتی ہے the output of truth table cross point on a one to one basis to corn of map entries اب جو یہ جو truth table ہے output table کی جو inputs ہیں اور outputs ہیں ان کو ہم ایک corn of map جو ہے اس کے اوپر transfer کرتے ہیں اور وہ کس بیس پہ ہوتی ہیں one to one entries کی بیس پہ اس میں جو input variable a ہے a ہم یہاں پہ لیتے ہیں اور اس کی value zero اور one ہے تو دونوں possibilities ہم نے یہاں لکھ لیں اور b کی value بھی zero اور one ہو سکتی ہے اور وہ بھی دو possibilities ہمارے پاس یہاں پہ آگئیں اگر ہم جیسے یہاں پہ ہم different combination لیتے ہیں تو اس سے related ایک output ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم یہاں table کی انٹریز کو set کریں تو ہمارے پاس out جہاں پہ جو ہے وہ cells generate ہوتے ہیں تو چونکہ a اور b دو variables ہیں اور اس کی چار possibilities ہیں combinations کی اس لیے ہمارے پاس corn of map کے اندر چار cells بنیں گے یعنی چار cells کا ایک table generate ہوگا جس میں a b اس کے headings ہیں boundaries کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اور a کی values zero اور one ہی ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ a کی ویلیو اور b کی ویلیو zero کو جب ہم لنک کریں تو table کے اندر یہ جو ہے cell بنتا ہے اور اس cell میں ہم output کی value کو لکھ دیتے ہیں تو let's say zero zero's کے cross pointing output alpha تھی تو ہم zero zero سے related alpha value اس cell کے اندر لکھ دیں گے اسی طریقے سے دوسری output zero one a کی value zero اور b کی one تو b کی one اور a کی zero کے cross pointing یہ والا cell جو ہے بنتا ہے اپیر ہوتا ہے اور اس میں ہم output کی value کو یہاں پہ لکھ دیں گے جو کہ let's say beta ہے اسی طریقے سے a کی value اگر one لیتے ہیں اور b کی zero لیتے ہیں تو اس سے related یہ والا cell جو ہے cross point کرتا ہے اس کو اور اس میں جو کوئی size value اس کی ہے output کی تو وہ یہاں پہ fill کر دیں گے اسی طریقے سے یہاں پہ one one value جب لیں گے تو اس سے جو cell بنتا ہے وہ یہاں پہ ہے تو اس کو ہم یہاں پہ یہ جو output کی value ہے وہاں پہ fill کر دیں گے تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ چار جو combination ہیں وہ بھی بن جاتے ہیں using boundaries اور جو output کی values ہیں وہ cells کے اندر ہم fill کر دیتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے یہ map جو ہے اس کی کو بنانے کا simplification کی بات ہم نے ابھی نہیں کی ہم نے ابھی بنانے کے بعد کی ہے تو اب ہم ایک example لے لیتے ہیں کہ transfer the contents of table to corner of map above let's say یہ مارے پاس ایک table ہے اور اس کی values ہم یہاں پہ transfer کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو example دی گئے تو let's say ہم دیکھیں گے کہ مارے پاس A کی value zero B کی zero تو یہ zero zero سے یہ cell ہے اور یہاں پہ zero آ جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ zero 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 one جو ہے A کی value one اور A کی zero B کی one اگر ہم cross point کریں تو A کی zero اور B کی one سے ہمارے پاس یہ والا cell بنتا ہے تو اس کے اندر ہم value one fill کر لیں گے اسی طریقے سے one zero سے یہ zero generate ہوتا ہے جو یہاں پہ fill ہوگا اور one one سے یہ value بنتی ہے جو یہاں پہ fill ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ mostly ہم zero value جو ہیں فل نہیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں صرف once کو ہم فوکس کرتے ہیں اگر آپ کو ایس او پی فارم میں result چاہیے یہاں پہ یہ بات clear کر رہے گی ہے ہم ایس او پی کو ہی سیکھیں گے لیکن یہاں پہ دو چیزیں ہیں پیو ایس بھی ہو سکتا ہے اور ایس او پی بھی دونوں سے فرقی سے simplification ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ اگر ایس او پی کوئی بات کریں تو اس case میں صرف once کو ہم fill کرتے ہیں جہاں پہ order one ہے تو one سے related input combination کیا ہے اس کو دیکھنا ہے اور وہ کہاں پہ کونسا cell بن رہا ہے اس کی اندر value ہم fill کر لیتے ہیں بیسے آسانی کے لیے rule of thumb کے لحاظ سے سمجھنے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے لیکن ہم آسانی کے لحاظ سے ہم پہلی value یہاں پہ دوسری یہاں پہ تیسری یہاں پہ اور چوتھی value یہاں پہ کرتیب سے one two three four fill کر لیتے ہیں یہ دو input والے یا دو variables والی equation کے لیے یہ method لائے کرے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے cells جو ہیں ان کی group کیسے بنانے ہیں اب ہم simplification کی درہ ہاتے ہیں اور simplification میں کے میں بنانے کے بعد دوسرا کام جو ہوتا ہے وہ ہے grouping کرنا grouping of ones کو group کیسے بنانے ہیں تو a group must contain either one two four eight or sixteen cells ایک group کے اندر one two four eight or sixteen جس میں کوئی possibility جو occupations ہونے چاہیے اور دو cells کے group کو ہم نے pair کہا تھا quad architect ٹھیک ہے which are all powers of two in case of three variables a map of two three cells is a maximum group ٹھیک ہے اچھا each cells in a group must be adjacent to one or more cells in the same group but all cells in the group does not have to be adjacent to each other یعنی کہ جب group آپ بناتے ہیں تو ہر one کے ساتھ ایک اور one ہونا چاہیے اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف ٹھیک ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے ones ہوں گے دو تو مست ہیں لیکن تمام کے لئے ضروری نہیں ہوتا Always include there are just possible number of ones in a group in accordance with rule one اب اس کا rule one یہ ہے کہ آپ نے جو group بنانا ہے سب سے تہلے بڑے group کو اپنے دیکھنا ہے یعنی چار کا group بن سکتا ہے تو چار کا پہلے بنائیں اور پھر دو کی طرف آئیں آٹھ کا بن سکتا ہے تو آٹھ پہلے بنائیں پھر جو ہیں وہ اس کی طرف آئیں تو آپ نے جو ہے وہ بڑے group کو پہلے концентریٹ کرنا ہے each one in the map must be included in at least one group اب map کے اندر جتنے ones ہیں ان کو کسی نہ کسی group کے ساتھ لنک ہونا چاہئے ایک بات دوسری بات ایک ایک اگر ایک جن کی ایک 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 اس 軍 میں ایک اندر ایک ایک جن کی مکتا ہے جن کی ایک ایک اس شخصیت اس کو ہم سمجھنے کے لئے یہ ہم نے گروپنگ اور قویشن رکھنے کا طریقہ سیکھنے کے لئے ہمیں قویشن لیتے ہیں فالہ ٹوٹ ٹیبل بلو ٹرانسفر دا آرکوٹ ٹو دا کارناف اپنے مائپ دن رائٹ تا بولین ایکسپریشن فالہ ریزرٹ تو ہمارے پاس یہ ایک ٹوٹ ٹیبل ہے اس کو ہم نے کسی کارناف مائپ میں فیل کرنا ہے تو لیٹس سی یہ بانے پاس ٹوٹ ٹیپل ہے ٹوٹ ٹییرو سے ٹو ہے ٹو ہم نے کس پر ہم نے یہاں پر فیل کرنا ہے پہلے والیو ٹیر چھوڑ دی دوسری والیو یہاں پر ہم نے ایک 1 ہے تیسری والی ہے یہاں پر ہم نے چوتھی 1 ہے تو یہاں پر نہیں یعطی جوہ یا زیرو ون کے ریلیٹیٹ یہ 0 لیٹڈ گروہ ہے ا کی والیو ٹیر یہاں پر تمہائیں گے اور اس ریلیٹڈ ون یہاں پر آئیں گے بی کی ویلیو لیٹڈ ڈیرو ادھر آئیں گے سارے اور بی ایسے لیٹڈ ڈ ون ادھر آئیں گے اس طرح بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بہراد آپ نے یہ جو ٹو سٹیبل تھا اس میں جتنے ونز تھے اس کو سب سے پہلے کارنا اپنے کے اندر ٹرانسفر کیا اب آپ نے دوسرا کام کرنا ہے ان کے گروپس بنانے تو گروپس بنانے کے لیے گروپس بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں تین ونز ہیں ٹوٹل لیکن گروپ دو کا ہو سکتا ہے تین کا تو نہیں بنے گا تو ہم ان دو کو جوڑ کے ایک گروپ بنا لیں گے پھر یہ جو دو ونز ہیں ان دو کو جوڑ کے ایک گروپ بنا لیں گے اس میں یہ والا ون جو ہے وہ اوبرلیپ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہر گروپ میں ایک دو ویریبلز زیادہ سے زیادہ آپ نے جو پوسیبل تھے وہ لیے اور دوسرا ہر گروپ میں کوئی ایک ایسا ون ہے جو کسی اور گروپ میں نہیں ہے یہ نہیں اوبرلیپ نہیں کر رہا ٹھیک ہے مثلا یہ ون ہے اس گروپ میں جو پہلے سے شیئر نہیں تھا یا یہ ون ہے جو اس میں پہلے سے نہیں تھا بھر یہ ون شیئر ہو رہا ہے دونوں میں تو اس اس ٹیبل کے اندر اس ٹیبل سے دو گروپ بنیں اب نیکس ٹیپ آتا ہے کہ ہم نے بولین ایکسپریشن لکھنی ہے تو بولین ایکسپریشن لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک گروپ کو کنسٹریٹ کریں تو یہ پہلا گروپ لیٹسے ہم لے لیتے ہیں تو اس گروپ میں دو ونس ہیں آپ نے اس گروپ سے ریلیٹیڈ اس سائیڈ پہ ادھر اس کے بیرلل میں ویلیوز دیکھ رہی ہیں اگر جو ویلیوز چینج کر رہی ہیں وہ آپ نے چھوڑ دینی اور جو چینج نہیں کرتے اس کو ایڈیٹس دیکھ رہی ہیں تو چونکہ یہاں پہ ایک ہی ویلیبل ہے اور ہم اس کے بیرلل ادھر دیکھتے ہیں یہاں پہ تو ایک ہی ویلیو آ رہی ہے چونکہ چینج کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور وہ ویلیو ون ہے تو آپ نے ون لکھ دیا یہاں پہ یہ لکھ دیا ویلیبل یہ تھا ویلیو ون ہو تو اے زیرو ہو تو اے بار تو چونکہ یہ ون آ رہا تھا اس سے ریلیٹڈ اے کی ویلیو تو ہم نے یہاں پہ اے رکھا اب اسی گروپ کے پیرلل ہم ادھر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ویلیبل جو دوسرا ہے بھی اس کی ویلیو چینج کر رہی ہے تیرو ون ہو رہی ہے بدر رہی ہے اس لئے آپ اس کو الیمنیٹ کر دیں گے اس کو چھوڑ دیں گے تمہارے پاس دو ویلیبل تھے دونوں کو آپ نے باری باری کنسٹریٹر کرنا ہے پہلے اے کو کنسٹریٹر کیا تو اس سے ریلیٹڈ اے کی ویلیو میں لکھ دی جو بھی ویلیو بنتی تھی پھر بی کو دوسرے بی ویلیبل کو کنسٹریٹر کیا اس گروپ سے ریلیٹر اس گروپ کے پیرلل میں اس کے پیرلل میں چونکہ یہ ایک ہی رو کے اندر ہے تو ایک رو کا جو ہیڈنگ ہے وہ ون ہے اس لئے یہاں پہ اے آ جائے گا جبکہ اس سے ریلیٹڈ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس دو کالمز ہیں تو دو کالمز اگر جو ہوں گے تو پھر ظاہرہ ویلیو بدل بھی سکتی ہیں تو جب ویلیو بدلیں گے تو پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو اس لئے ہمارے پاس یہ بھی نہیں لکھیں گے پلس دوسرا گروپ آپ لے لیں گے تو دوسرے گروپ میں دوسرے گروپ میں ہمارے پاس جو ہے اس کے پیرلل جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اے کی دو ویلیوز لائی کر رہی ہیں جو کہ zero بان ہے تو چینج کر رہے ہیں اے کی ویلیو تو اس لئے ہم اس گروپ سے پہر رہے ہیں یہ تو سیکنڈ گروپ ہے اے کو نہیں لکھیں گے جبکہ اس کے پیرللل میں بی کی ویلیو میں دیکھتے ہیں تو وہ اے کی ویلیو ہے وہ اس کو ہم یہاں پہ نوڈ ڈاؤن کر لیں گے جو آج اے کی بی لہٰذا ہمارے پاس آؤٹپورٹ سمپلیفائیڈ فارم میں جو ریزرٹ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے اے پلس پی تو اے تینک کہ یہ چیز آپ کو کلیر ہوئی ہوگی آج کی لیکچر میں ہم نے دو چیزیں ایک کو ٹوٹ کی میپ کو ڈیفائن کیا اور اس کا میتھڈ کو سیکھا پلس دو ویریبل والے جو ایکویشنز ہیں اس کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کیلئے ہیں نیکس ٹائم تین ویریبل اور چار ویریبل والے ایکویشنز کے اوپر کنسنٹریٹ کریں گے السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ